بسجد یہی کعبہ یہی گلزار جغت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہولتی ہے بس خدا کو یاد کرنے سے آپ نے سبحان اللہ ایک نیوسی نہیں کرنی ہے پہلا شیر اکثر میں پڑھتا رہتا ہے تو جو فرمائیں کسے پچھے آئے شہدنی مکھی کو لوں کسے پچھے آئے شہدنی مکھی کو لوں محوے دیدار مصطفی بھی رہے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی محوے دیدار مصطفی بھی رہے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئے دیکھے اصحاب نے حسین جل میں محوے دیدار مصطفی بھی رہے اور ان کی نماز ادا بھی ہوئی یہ کہتے ہیں خیال آ جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ امامت فرما رہے ہیں مسجد نبی شریف ہے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں نماز ہو رہی ہے نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے آئے پچھلی جانب سے صحابہ نے دیکھا تو الٹے ہاتھوں سے نماز کے دوران الٹے ہاتھوں سے تالیاں بجائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چل جائے آقا تشریف لے آئے جب ابو بکر نے صحابہ کی الٹے ہاتھوں کی تالیاں سن لی الٹے ہاتھوں کی تالیاں سن لی تو مسلے سے آگئے پیچھے اور ان کی نماز عدا بھی ہوئے تو مسلے سے آگئے پیچھے اور ان کی نماز عدا بھی ہوئے یہ کہتے ہیں خیال آجائے بقت مغرب جب اپنے حجرے سے روئے بدرو دو جا چمکنے لگا روئے بدرو دو جا چمکنے لگا سب کے چہرے نبی کی سمدھ پھرے اور ان کی نماز عدا بھی ہوئے سب کے چہرے نبی کی سمدھ پھرے اور ان کی نماز عدا بھی ہوئے میرے آقا نے شکر الحمدللہ رب العالمین شکر الحمدللہ رب العالمین